دہریک انصاف انتخابات پر اچانک لچک دکھانے لگی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کا ٹکراؤ رویہ میں یوٹن شازیب خانزادہ کا تجزیہ شازیب خانزادہ نے تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک طرف دہریک انصاف انتخابات پر اچانک لچک دکھا رہی ہے تو دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ سے متعلق دہریک انصاف کے رویہ میں یوٹن نظر آ رہا ہے اس سے پہلے عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ملک کا روڈ میپ دے تو اکتوبر تک انتظار کر سکتے ہیں فواد چودری بھی مذاکرات کا اشارہ دیتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ ہماری تو یہ خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھے آپس میں اور ہم لوگ ایک نیشنل الیکشن کی تاریخ تیہ کر لیں ملک میں نیشنل الیکشن ہو جائیں لیکن مسئلہ پھر یہ ہے کہ وہ الیکشن ہی نہیں کرانا چاہتے سینئر صحافی حامید بن نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے دیر کر دی تحریک انصاف اب اگر مذاکرات کی بات کر رہی ہے تو اس لیے کر رہی ہے کہ اس کو بھی یہ سمجھ آگئی ہے کہ پی ٹی ایم حکومت اور اس کے اتحادی کسی بھی صورت میں سپریم کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنے کے لئے تیار نہیں ہے انہوں نے مضامت کا راستہ اختیار کر لیا ہے ماہر قانون جسٹس ریٹائٹ شائی قسمانی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ریویو کرنے کے بچائے مجھے پی ٹی ایم کی سٹریٹیجی سمجھ نہیں آئی شازب خانزاد نے کہا ہے کہ پنجاب اندخابات سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت تو سپریم کورٹ کے سامنے کھڑی ہی تھی اب بارلیمنٹ کو بھی عدالت کے سامنے لاکھ کھڑا کیا ہے ملک کے دو بڑے آئین ادارے آمنے سامنے آگئے ہیں قومی سملی نے سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف قرارداد منظور کر لی ہے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے اور حکومت کو پابند کر دیا ہے کہ اس فیصلے برعمل نہ کیا جائے اس کے علاوہ سیاسی ماحول میں اچانک کچھ اہم تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ایک طرف تحریک انصاف سپریم کورٹ کی طرف سے جلد اندخابات کے فیصلے کو اپنی فتح قرار دے رہی ہے تو دوسری طرف اندخابات میں تاخیر سے متعلق لچک کا مظاہرہ بھی کر رہی ہے اور اچانک کر رہی ہے کل سابق سپیکر قومی سملی اصد کیسر نے بیان دیا ہے کہ حکومت ایک قدم آگے بڑھائے بات چیت کرے اندخابات کی تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے اور اگر اس میں کوئی قانونی سکم موجود ہے تو ہم اسملی آ کر آئینی ترمیم کے لئے بھی تیار ہیں ایک طرف تحریک انصاف اندخابات پر اچانک لچک دکھا رہی ہے تو دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ سے متعلق تحریک انصاف کے رویے میں یوٹن نظر آ رہا ہے عمران خان پہلے یہ بیانیاں بناتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی حکومت گرا کر پی ڈی ایم کی حکومت کو ملک پر مسلط کر دیا ان کی جماعت کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر نہیں ہو سکتی بہلے سابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کو تنقید کا نشانہ بنایا پھر موجود آرمی چیف جنرل آسی منیر کو موجودہ کارروائیوں کا ذمہ دار ٹھیرایا مگر کل انہوں نے اجانک یہ بیان دے دیا کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کا ٹکراؤ ہو جائے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے